اسلام علیکم میرا نام سناؤلہ فیضی میں آپ کو جوید پر بلشر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم زینہ اردو برائج مات اول کا سبق نمبر چودہ جس میں ایک نظم دی گئی ہے نظم کا عنوان ہے عدب وہ پڑھیں گے عدب ہماری شخصیت کا اہم پہلو ہے عدب ہی سے ہم دوسرے انسان کو فتح کر سکتے ہیں ان کے دل جیت سکتے ہیں جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی کہا عدب پہلا کرنا ہے محبت کے کرینوں میں تو آئیے ہم اسماعیل میٹھے کی لکھی نظم عدب پڑھتے ہیں قابل احترام مساتذہ سب سے پہلے میں حاصلات تعلوم آپ کے سامنے پڑھتا ہوں نمبر ایک آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصرے اشعار اور نظمیں سن کر لطف اٹھا سکیں نمبر دو مختصر نظمیں انفرادی طور پر اور مل کر ترنم سے پڑھ سکیں نمبر تین اپنی پسند ناپسند کا مناصب الفاظ میں اظہار کر سکیں نمبر چار ہم آواز الفاظ بنا سکیں نمبر پانچ حروف الفاظ سادہ جملے دے کر لکھ سکیں نمبر چھے چھپائی کے پچیدت سورات حروف لفظ جملہ سفے کے آغاز سفے کے اختتام سر ورک پسے ورک تصویر آداد وغیرہ کی درست نشاندہی کر سکیں گا گے گی کا فرق جان سکیں کتاب سے لگاؤ پیدا کر سکیں ماحول سے متعلق کسی عنوان پر دو سے تین جملے لکھ سکیں کسی بھی شخص کی غیر خلاقی حرکات و اشارات کے بارے میں والدین یا اساتذہ کو بتا سکیں تو نظم پڑھنے سے پہلے میں نظم میں دیئے گئے مشکل الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا پہلے لفظ ہے حیوان آدمیت تمیز عزیز نصیب اب میں نظم آپ کے سامنے پڑھتا ہوں عدب ہی سے انسان انسان ہے نصی کے عدب جو وہ حیوان ہے جہاں میں ہو پیارا نہ کیوں کر عدب کہ ہے آدمیت کا زیور عدب نہ ہو جس کو اچھے برے کی تمیز نہ وہ گھر میں پیارا نہ باہر عزیز بٹھاتے نہیں بے عدب کو قریب یہ سچ بات ہے بے عدب بے نصیب عزیز قلوہ اب ہم اس نظم کی تشریح کریں گے شاعر اسمائل میٹھے کہتے ہیں کہ عدب ہی وہ بنیادی خوبی ہے جو ایک انسان کو انسان بناتی ہے اگر کسی انسان میں یہ خوبی نہیں ہے تو وہ انسان کہلانے کا حق دار نہیں بلکہ وہ حیوان ہے دنیا میں با عدب شخص ہی سے سب پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ان سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ عدب ہی ہے جو انسانیت اور آدمیت کا زیور ہے جس طرح حیاء کو عورت کا زیور کہا گیا ہے ایک اسی طرح انسان کی بنیادی خوبی عدب ہے جس انسان کو اچھے برے کی تمیز نہ ہو یا عدب آداب کا خیال نہ رکھتا ہو تو اسے نہ کوئی گھر میں اچھا سمجھتا ہے اور نہ معاشرہ ہی اسے اچھا سمجھتا ہے اور ایسے شخص کو کوئی بھی اپنا دوست ساتھی بنانے کے لیے پسند نہیں کرتا اور یہ سچ بات ہے کہ بے عدب بینصیب ہوتا ہے اور با عدب بانصیب ہوتا ہے اسی بات کو علامہ قبال نے اپنے ایک مصرے میں کہا ہے کہ عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اب میں مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں پہلا لفظ ہے حیوان اس کا معنی جانور یا یہ لفظ انسان کا متزاد ہے دوسرا لفظ ہے تمیز اس کا معنی ہے فرق اگلا لفظ ہے آدمیت جس کا معنی ہے انسانیت آخری لفظ ہے عزیز جس کا معنی ہے پیارہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ